ناظرین ونستلی پورم پولیس نے ایک گیاں کو کیا گرفتار خرزے کے روپیے واپس پلان کے تحت دیئے گئے اور وہی روپیے پھر لوٹے گئے اس طرح کا الزام ان پر لگا اور یہ نوجوانوں کو پولیس نے آخر کار گرفتار کر لیا کیا ہے یہ سارے تفصیلات اور رچھا کنڈا پولیس کمیشنر ڈی اے چوہان نے سارے تفصیلات بتائی محمد موسیم کی یہ رپورٹ دیکھیں ناظرین ونستلی پورم پولیس نے چار لوگوں کی ٹولی کو کیا گرفتار یہ لوگ ونکرڈی نامی شخص سے روپیے چھین کر فرار ہو گئے تھے جب پولیس پہ شکایت کی گئی پولیس نے تحقیخات کرتے ہوئے چار لوگوں کو گرفتار کیا جبکہ ایک فرار بتایا جا رہا ہے ونکرڈی سے محمد عبدالحمید علیہ السنہیم نے پچاس لاکھ روپے لیے تھے خرص کی طور پر اور جب یہ واپس کرنے کا وقت آیا تو نائیم نے ایک چارل چلی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ جب یہ روپیے ونکرڈی کو دیے جائیں گے کچھ ہی دوری پر سے پھر آپ کو یہ روپیے چروانا ہے اور ہم آپس میں بات لیں گے ایسی چارل چلتے ہوئے ونکرڈی کو آٹو نگر کے علاقے میں یہ روپیے دیے گئے اور کچھ ہی دوری پر ونکرڈی جانے پر کچھ لوگوں کی ٹولی آئی اور ان سے روپیہ کھیچنے کی کوشش کی اور جب شور پکارا ہوا تو لوگوں کا جب جمع ہونے کے لیے آ رہے تھے تب ہی جتنے بھی روپیے ان کے ہاتھ کو لگے وہ لے کر فرار ہو گئے تو ان کے ہاتھ کو پچیس لاکھ روپے لگے جن میں سے پولیس نے ان چائلوں کو گرفتار کرتے ہوئے اٹھارا لاکھ روپے ریکووری کر لیے ایک کار ایک ایکٹیوہ ایک یامہ اور پانچ موبائل فون ضبط کر لیے اور اس میں سے رحیم غوری جو ایٹھو ہے وہ ابھی تک فرار ہے جبکہ محمد عبدالحمید علیہ السنعیم بتیس سالہ طلاب کٹا بھوانی نظر کا ساخین اس کے علاوہ ایٹری عمر بین حمزہ نظرین ہم واضح کر دیں اس میں سے دو لوگ یعنی عمر بین حمزہ اور علی بین حمزہ یہ طلاب کٹا کے رہنے والے زفر پہلوان کے فرزن بتایا جا رہے ہیں جن کا تعلق منجلی ستحات المسلمین سے ہے اور سابقہ کارپیٹر بھی رہے ہیں اور اس معاملے میں رچہ کونٹا پولیس کمیشنر ڈی ایس چوہان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے زیادہ تفصیلات بتائے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے جو اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں اور نہ جانے کتنے روپیے اس طرح سے کمائے ہوں گے اور کتنے روپیے لوٹے ہوں گے یہ تو اب تحقیقات کے بعد ہی آگے پتا چلے گا لیکن جس طرح سے ان لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اور بھی ان کے کیسے زرج ہوگے اب پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے آپ ان کی جانب سے یہ نیا راستہ اور نیا کرین دیکھنے کو ملا جو خرص کے طور پر روپیے لیے جاتے ہیں اس کے بعد پھر دینے کے بعد ان کے ہی ساتھیوں کے ذریعے روپیوں کو لوٹا جاتا ہے اور پتا بھی نہیں چلتا پھر ان کا پیسہ ان کے پاس آ جاتا ہے ونکر ڈرڈی نے ہمت دکھائی اور پولیس میں شکایت کی تب ہی جا کر یہ سارے لوگ کا سچ سامنے آیا جب اے ٹو پکڑا جائے گا تو اوہ کھلا سا اس میں ہوگا محمد محسین کے ساتھ میں شکر امتلی کرائنکوڑے نیوز حیدر آباد دیکھا ہوا تھا پھر دین پہلے وہ کےسے بہت سینسذشنل کےس تھا آپ سبھی وہ پتائے ہمارے ڈی سی پی صاحب ڈی سی پی کرائم ڈی سی پی اے سوٹی میں سبھی لوگ سینڈ کیا تھا تو اس میں ایک مائلہ وینکڈ ریلی جن کی بائین شاپ ہے وہ وہاں سے گھر جا رہے تھے تو پچاس لاکھ روٹی آپ سے دو ایکیوز موٹسائی سکوٹر پر آکے ایک کو کک کر کے بلاد مار کے لے کے گئے اور اسے انسیڈنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ سنسیشن بھی ہو گیا تو اس کے کنٹینیوز انویسٹکیشن کرنے کے باہت آج اسے جڑے ہوئے چار لوگوں کی ضرورت کیا گیا ہے اس میں یہ معلوم پڑھا کہ جو اس میں سے ایک مین ایکیوز ہے نائیم اس نے کسی سے پیسہ لیا تھا بینکڈ ریڈی کے ریلیٹیو سے پچاس لاکھ روپے وہ ریالی شیئر کا کام کرتا ہے اس میں خوڑا نقصان ہوا یا کوئی ریالی شیئر کا ڈیل ہوا پچاس لاکھ روپے اس نے لیا جب اس نے پیسہ واپس مانگنا شروع کیا وہ بینکڈ ریڈی کے جریئے تو نائیم نے اپنے چار تین ساتھیوں کو ملکے یہ پلان منایا کہ کیسے ہی پیسہ آرینج کر کے پہلے ایک بار اس کو دے دیں گے پھر اس کے بعد اس سے روبری کر کے لے لیں گے تو یہ پرابلم ختم گیا یہ سکیم بنا کے اس نے ایک رحیم گوری اور ایک عمر بن حمزہ کو مین طریقے سے پونٹیکٹ کیا ہے اور جو عمر بن حمزہ ہے وہ بھی ریالیشٹیٹر ہے اس کا چھوٹا بھائی علی پہلے جا کے بائک سے یاما بائک بائک کی سیز ہو گئی ہے اس سے جا کے پوری ریکی کر کے آیا ہے ریکی کرنے کے بعد یہ لوگ میں ہم آپ کا پیسہ واپس کرنے آ رہے ہیں ایسا کہہ کے اس نے دکان پہ بھولایا جیسے ہی اس نے پیسہ واپس کیا نائیم میں امیڈیٹلی عمر کو فون کیا اور جیسے ہی وینکٹریٹی یہ لوگ اپنا تیار ہو کے کھڑے تھے ریکی کر کے اور جیسے وینکٹریٹی وہ پیسہ لے کے واپس اپنے گھٹو گیا تو بیچ میں ہموں نے اس پر حملہ کر کے اس کو لات سے مارا اور دونوں بیک چھینے کی توشش کی اس کے ریزسٹنس کرنے پہ اس نے اس کو گروہ کرنے پہ ایک بیک وہیں گر گیا 25 لاکھ اور ایک بیک کو لے کے ان لوگ فرار ہوئے فرار ہونے کے بعد جیسے ہی ہم نے چیکنگ مگرہ کرنا شروع کیا انفرمیشن نکلنا شروع کیا امیڈیٹلی یہ جو تین لوگ تھے ان میں سے یہ بومبے چلے گئے رہیم گوری پانچ لاکھ رپیہ لے کے بینگلور چلا گیا ان پہ کنٹینیوس لی ہماری نظر بنی ہوئی تھی ایک فہاد ٹریول ایزنٹ ہے اس کو انہوں نے کانٹیکٹ کر کے پوری بات بتا کے کہ ہمارے اگر ڈاکومنٹس دیار ہو جائے تو یہاں سے انہوں نے دوبائی فرار ہو جانے کا پلان تو اس پہ ہم نے ایک کام تو یہ کیا کہ ایل او سی ترنزاری کروائی ان کی لکاؤٹ نوٹس زیادہ پر آیا جسے کہ وہ باہر نہ جا سکے دورسی طرف انہوں نے یہ کاغذات جو پاسپورٹ بیسا ٹکٹ وغیرہ لے کے ڈیلیور کرانے کا بہت پلان کیا لیکن وہ پلان جب کامیاب نہیں ہوا تو یہ لوگ اسی مرسیڈیز بینڈز کار سے آج آ کے اس سے مل کے جو ہے اپنے کاغذات لینے والے تھے اور اس کے بعد یہاں سے دیش سے فرار ہونے کا پلان در رہتے ہیں اسی پلان میں انفرمیشن آنے کے بعد ہمارے ایل او ایل او ٹیم ڈی سی پی ساپ کی اگواہی میں اور ڈی سی پی کرائیم اور ڈی سی پی ایس او ٹی ان تینوں کی ٹیم نے مل کے ان کو انٹرسیٹ کیا تین لوگوں کو آریسٹ کیا اور ان کی جب نشاندہی پر جو ٹریبل ایجن پہاد ہے اس کو بھی آریسٹ کیا گیا جس جس نے ان لوگوں کے لیے یہ ساری گھٹنا کرم جاننے کے باوزور بھی ساری حقیقت جاننے کے باوزور بھی دیش سے بھاگنے میں ان کی مدد کرنے کی کوشش ہے جس ڈیل کے تحت اس کو پیسہ دیا گیا اور وہ ڈیل پوری نے ہو پائی تو اس نے لون سمجھ کے اس کو میں چھکا دیتا ہوں زندگی کا ہر پل رہے خوشیوں بھرا پیار کا ہر رنگ لگے دلکش اور حسین HKGN فرنیچرز کمپلیٹ بیڈ سیٹ صوفا سیٹ ڈائننگ ٹیبل اس کے علاوہ آپ کی لادلی کے لیے مکمل میرے سیٹ صرف اور صرف 44,999 روپے میں اور اس کے ساتھ ڈبل ڈور علماری اور بیڈ سیٹ بلکل فری آج ہی وزیٹ کرے پروپرائیٹر محمد نصیر کشتی ایڈریس فرید کمپلیکس OVC ہیل ہیدر آباد کونتاکت 9912857230 اور 9346062190